اور یہاں ہندوستان میں دھار کے راجہ چندگوٹ تھے یہاں ایمٹی میں جگہ ہے وہ پیشاب کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں پڑے پریشان ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے درباری عالم تھے جو ہے وہاں بٹنڈا کے جن کا مزار ہے بابا رتن بابا رتن کو بلائے جلدی اٹھا ہے بابا بابا اٹھنا دیکھ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہی کہا کہ میں اس نبی پر ایمان لائے جس کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کیونکہ کتابوں میں لکھا گیا ہے جو جو کل کی اوتار اور نراشنز آئیں گے تو انہوں نے اگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کریں گے چنانچہ وہ چاند کے وہ جو ہے اچھا تو اب تم ایسا کرو سفر کرو آگئے ہیں کہاں ہیں کہ وہ تو عرب میں ہیں تم جاؤ جا کر تحقیق کر کے آؤ پھر میں بھی چلوں گا چنانچہ وہ بابا رتن چلے بابا رتن پہلے بھی سفر کر چکے تھے وہ لوگ کہتے ہیں مرخین لکھا ہے کہ ہندوستانی اکیلے صحابی ہیں وہ جنہیں مرتبیت صحابیت نصیب ہوا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے وہ لیکن وہ آئینی تو یہ راجہ انتظار کرتے کرتے بیچین ہو گا ہے انہوں نے بھی سفر کرنا شکیا اور آگے جا کر دریہ کو پار کیا انہوں سے اندر کے کنارے پہنچے تو پھر ان کا انتقال ہو گیا راجہ کا لیکن وہ بابا رتن واپس آئے تو اس وقت انتقال ہو چکا تھا یہ جو نیلم آرم سٹرونگ جب چاند پر گئے تو انہوں نے فوٹو بھیجے انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ صرف آنکھوں پر ایک مانوی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے ایسا وہ نہیں ہوا تھا لوگوں کو دکھا دیا گیا تھا بلکہ حقیقت میں چاند کے دو ٹکڑے ہو کر جڑا ہوا انہوں نے پوری جتنی پکچر بھیجی وہاں سے چاند پر جا کر ہر اس میں ایک بیچ میں ایسا تھا جیسے دران ہو جیسے توڑ کے جوڑ دیا گیا پھر جب وہ اندوستان وہاں آئے اور حضرت مرلانہ بھی تشریف لے گئے تھے امریکہ تو پھر وہ ان سے ملے کہ آپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا بات ہے انہیں نہیں معلوم تھا دیکھئے مکہ کے جن لوگوں کے لیے چاند کے دو ٹکڑے کرائے گئے تھے انہوں نے تو کہہ دیا جادو اور ہندوستان میں یہاں کا مشرقوں کے بستی میں یہ لوگ ایمان لے آئے اور مرتبہ صحابیت پر پہنچ گئے بابا رتن ہندی اور نیل واز سٹرانگ چودہ سو سال بعد اس موزے کو دیکھ کر ایمان لے گئے